اسلام علیکم دوستو تریجر افنالیج ترٹ ایڈیشن میں آج ہم جنرل سائنس کا یونٹ نمبر فور سٹارٹ کریں گے اور ہمارا جو ٹاپک ہے یونٹ نمبر فور کا وہ ہے انوائرمنٹ انڈ فیڈنگ ریلیشنشپ یعنی ماحول اور خوراک کے حوالے سے جانداروں کے تعلقات تو آج ہم اس کے اہم پوائنٹ کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ ام سی کی اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے ایوریٹنگ دی سراؤنڈنگ ہمارے گردوں پیش میں آف آلیونگ ارگنزم یعنی ایک جاندار کے یعنی ہر وہ چیز جو کہ موجود ہوتی ہے ایک جاندار کے گردوں پیش میں یا اردگرد اس کالٹو وہ کہلاتا ہے اس جاندار کا انوائرمنٹ یعنی ماحول اس کا ماحول ہر وہ چیز جو ایک جاندار کے گردوں پیش میں یا اردگرد موجود ہوتی ہے ہر اس چیز کو ہم ماحول کا حصہ کہیں گے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم اس دی سٹڈی وہ یعنی ایکو سسٹم اس دی سٹڈی یہ مطالعہ ہوتا ہے آف ریلیشنشپ تعلق کا آف لیونگ آرگنزم جاندار اشیاء کا with their environment اپنے ماحول کے ساتھ یعنی جو جاندار کسی ماحول میں رہتے ہیں اور اس ماحول کے ساتھ جانداروں کا جو تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کو ہم ایکو سسٹم بولتے ہیں یعنی جانداروں کا ماحول کے ساتھ تعلق ایکو سسٹم کہلاتا ہے ایکالوجی ایکالوجی کا مطلب ہے یعنی ایکالوجی لوجی مطلب سٹڈی ایکومین ماحول تو ماحول کے حوالے سے جو سٹڈی کیا جاتا ہے ان کو ہم ایکالوجی بولتے ہیں ایکالوجی یعنی ماحول جو ایکالوجی ہے اس دی سٹڈی یہ مطالعہ ہوتا ہے آف ریلیشنشپ یعنی تعلق کا آف لیونگ آرگنزم جانداروں کا with their environment اپنے ماحول کے ساتھ یعنی ایکالوجی میں ہم ماحول اور جانداروں کا سٹڈی کرتے ہیں ایکالوجی is also called یعنی جو ایکالوجی ہے ان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں یعنی ایکالوجی کہلاتا ہے is environmental biology یعنی ماحولیاتی biology ہم ان کو بھی بولتے ہیں ایکو سسٹم جو ایکو سسٹم ہوتا ہے is the basic بنیادی functional unit یعنی فعل کام کی اکائی ہوتی ہے of the environment کسی ماحول کی یعنی جو ماحول ہوتا ہے اس کی functional unit جو ہوتی ہے وہ ایکو سسٹم کہلاتی ہے اور ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے یہ study کہلاتی ہے یعنی ایکو سسٹم study ہے تعلق کا جانداروں کا ماحول کے ساتھ ماحول کے ساتھ جانداروں کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی study کو ہم ایکو سسٹم بولتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہمارے ساتھ ہے ایکو سسٹم is the basic unit of ecology یعنی جو ایکولوجی ہے ان کی بنیادی ایکائی ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم is always composed of two components یعنی جو ایکو سسٹم ہوگا وہ دو اجزاء پر مشتمل ہوگا فون کون سے بائیوٹک کامپوننٹس یعنی جاندار اجزاء ماحول کے جاندار اجزاء اے بائیوٹک کامپوننٹس ماحول کے بے جان اجزاء بائیو مین زندگی بائیوٹک کامپوننٹس جاندار اجزاء دوز کامپوننٹس وہ اجزاء which include جو کہ مشتمل ہوتے ہیں our living organism تمام جاندار چیزوں پر present in the ایکو سسٹم جو کسی ایکو سسٹم میں موجود ہوتے ہیں انیمالز یعنی فار ایکزامپل انیمالز is called وہ کیا کہلاتے ہیں بائیوٹک کامپوننٹس فار ایکزامپل انیمال انیمالز پلانٹس یعنی تمام جانور پاودے اور مایکرو ارگینزم ٹھیک ہے اے بائیوٹک کامپوننٹس بے جان اجزاء دوز کامپوننٹس وہ اجزاء which include جو کہ مشتمل ہوتے ہیں all non living things تمام بے جان اشیاء میٹیریلز چیزوں پر present in the ایکو سسٹم جو کسی ایکو سسٹم میں موجود ہوتے ہیں لائک میں سالکے طور پر وارٹر سائل لائٹ ائر ونڈ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہوا ہے پانی ہے روشنی ہے مٹی ہے جتنی بھی چیزیں ٹھیک ہیں جو بے جان ہیں ایکو سسٹم ورکس جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے by constant exchange of materials between its biotic and a biotic کامپوننٹس جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ exchange کر دیتا ہے یعنی کام کرتا ہے کہ کس طرح اشیاء جو ہوتے اجزاء ان کے درمیان جو مادوں کا تبادلہ ہوتا ہے یا جو مطلب اجزاء جاندار اجزاء ہوتے بی جان اجزاء ان کا جو تبادلہ کام کرنے کا ہوتا ہے تو یہ ایکو سسٹم اس پہ کام کرتا ہے بائیو ٹیک کامپوننٹس جو جاندار اجزاء ہے کسی ماحول کے can be dividing ہم ان کو divide کر سکتے into producer یعنی پائدہ کرنے والے جو اپنی خوراک خود پائدہ کرتے ہیں پاودے کہلاتی ٹیک ہے consumer and decomposer جو یہ خوراک کاتے ہیں اور decomposer جو ان دونوں کو کاتے ہیں producer پاودے کہلاتے ہیں اور consumer animals کو ہم کہتے ہیں اور decomposer ان دونوں کو کانے والوں کو ان کو decompose کرنے والوں کو ٹیک ہے all the green plants are producer جتنی بھی سب پتے پاودے ہوتے ہیں green plants وہ سب producers کہلاتے ہیں ٹیک ہے animals are called consumer جو جانور ہے جو پاودے کہتے ہیں یا پھر وہ جنور جو دوسری جنور کو کہتے ہیں ان کو ہم consumer بولتے ہیں سارف ٹیک ہے اچھا micro organism خورتبینی جاندار like bacteria جیسا کی bacteria and fungi اور fungi جو ہے arco decomposer ان کو ہم decomposer بولتے ہیں those animals وہ جانور which directly جو direct یعنی direct feet وہ خوراک حاصل کرتے ہیں and plants پاودوں سے یعنی جو وہ جانور جو پاودوں سے directly خوراک حاصل کرتے ہیں are called herbe wars ان کو ہم herbe wars بولتے ہیں herbe جو ہوتا یہ سبزی مطلب herbe ہم بولتے ہیں یعنی herbe wars ان جانور کو جو سبزی خور ہوتے herbe جاڑی کو ہم کاتے یا پھر سبزی کاتے ہے یا پلانٹس کاتے یعنی پلانٹس مکانے والے تمام پودوں کو ہم herbe بولتے ہے یعنی ان کو ہم primary consumer بھی بولتے ہے ہمارے ساتھ herbe example goat rabbit deer elephant یعنی بکری خرگوش ہیرن ہاتھی وغیرہ دوسر انیمالز وہ جانور یعنی پہلے جانور جو ہمارے ساتھ herbe ور ہو گئے وہ primary consumer ہو گئے اور یہ سرپ پاؤ دکھاتے ہے دوسر انیمالز اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وہ جانور جو کاتے ہے flesh of herbe ور یعنی جو herbe ور ہوتے ہیں ان کا گوشت کاتے ہے یا ان کو کاتے ہے اور کالٹ ان کو ہم کرنی ور بولتے ہیں کرنی ور کا مطلب ہے گوشت خور جانور یعنی وہ جانور جو گوشت کاتے دوسری جانور کا خون چوست ہے یا ان کا گوشت کاتے primary consumer جو ہوتا ہے secondary consumer کہلاتے primary consumer کو کانے والے کو ہم secondary consumer بولتے example tiger spider وغیرہ آگے جو کیا کرتا ہے ہر بی ور بھی کہتے ہیں اور جو ہر بی ور اور کرنی ور یعنی ان دونوں پہ گزارہ کرتے تھے تو گوشت خور بھی ہوتے سبزی خور بھی ہوتے بایق وقت ان کو ہم اومنی ور بولتے ہیں اومنی ور کا مطلب ہے ہم آخور یعنی سب یعنی چڑیا ہیومن بینگ انسان بی اور جو ریچ ہوتا ہے ہن وغیرہ مرغی ٹھیک ہے ان ان ایکو سسٹم ایک ایکو سسٹم میں منی انی ملز بہت سے جانور ان پلانٹ اور پودے لائف ٹوگی در وہ اکٹے رہتے ہیں یعنی وہ جگہ جہا پہ یہ سب رہتے ہیں ان کو ہم حیبیٹیٹ یا اس کا مسکن بولتے ہیں دوس انی ملز یعنی وہ جانور وچ اکٹے ہو جو کہ سرگرم ہو جاتے ہیں دن کے روشنی کے دوران آر کالٹ کہلاتے ہے یعنی 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 یومی جانور کہلاتے ہے ٹھیک ہے دوس انی ملز وہ جانور وچ اکٹے ہو جو کہ سرگرم ہو جاتے ہے یا جاگتے رہتے ہیں رات کے دوران یا رات کے وقت آر کالٹ یہ کہلاتے ہے ناک ٹرنل انیمالز یعنی رات کو جاگنے والے جانور سن لائٹ از ابزاربڈ سورج کی روشنی جذب کی جاتی ہے بائی پروڈیوسر جو پلانٹس ہوتے ان وہ سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں اور یہ بناتے ہے خوراک فاردی ہول ایکو سسٹم تمام جو ایکو سسٹم ہوتا ہے ان کے لئے دا اس کے بعد جو ہوتا ہے دن دے سنگ پھر اس کے بعد یہ انرجی اس ٹرانسفرڈ منتقل ہوتی ہے ان کو چھوڑتے ہے یعنی دس انرجی ان کو ریلیس کر دیتے ہے اچھا اس کے بعد اس کو انرجی کرتے ہے بائی کس کے ذریعے سے ڈی کمپوزنگ جب ڈی کمپوز کرتے ہے دی ارگنزم جو مردہ اچسام ہوتے ان کو دس فلو اپ انرجی اس کال فوڈ سائیکل یعنی جو فلو اپ انرجی ہوتی ہے ان کو ہم فوڈ سائیکل بولتے ہے یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پروڈیوسر حاصل کرتے ہے پروڈیوسر یعنی پودے اور جانور جو ہوتے ہیں وہ ان کو کھاتے ہے جو کنزیومر ہوتے وہ اس دن پودوں کو کھاتے ہے اور یہ پودے جب مر جاتے ہیں یعنی دونوں جب مر جاتے تو ان کی انرجی کو دیکمپوزر جو ہوتا ہے وہ ان کو ریلیز کرتے ہے دیکمپوزنگ کے عمل کے دوران اور اس طرح جو فلو اپ انرجی ہوتا ہی ان کو ہم کیا بولتے ہے فوڈ سائیکل دی پلیس آف انرجی کسی جاندار کی وہ جگہ اندی فوڈ چین میں اس کال ٹروفک لیول یہ ان کا ٹروفک لیول کہلاتا ہے یعنی ایک جگہ جہا پہ ایک جاندار کا فوڈ چین ہوتا ہے ان کی جو جگہ ہوتی ان کو ہم ٹروفک لیول بولتے دی کمبینیشن آف بناتے یعنی جو فوڈ چین جو ہوتا ہے وہ کیا بناتا ہے بہت زیادہ فوڈ چین جب اکٹے ہو جاتے تو وہ بہت زیادہ فوڈ چین فوڈ ویب بناتا ہے جو تندرہ ہوتا ہے تندرہ بھی ہم ان کو بولتے جو تندرہ ہوتا ہے ان 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 وائرمنٹ یہ ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پہ انتہائی تندک ہوتی ہے اور وائر وائر ہوتا ہے تندرہ ان وائرمنٹ وہاں پہ درخت نہیں ہوتی یعنی درخت سے پاک ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ سردی ہوتی تو جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اٹ لیسٹ پچیس سے لے کر پہ پینتیس ڈگری سنٹیگریٹ تک ہوتا ہے فٹو سنتیس کے لیے تو زیادہ سردی کے وجہ سے وہاں پہ درخت نہیں ہوتے ان ایڈپٹیشن ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک جاندار کا جسم ہوتا 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 ان کی مدد کرتا ہے زندہ رہ سکے آلائف یا ان کو زندہ رکھ سکے ان اپنے ماحول میں مائیگریشن جو مائیگریشن ہوتا ہے وہ ایک حرکت کہلاتا ہے آف اینیمال جانوروں کی تو فار اوی پلیسز جو دور جگہ تک پلیسز حرکت کرتے تو یہ ان کی مائیگریشن یا ہجرت کہلاتی ہائی برنشن جو ہوتا ہے این جو ہوتا ہے اس سی ملر وہ ایک جیسا ہوتا ہے ہائی برنشن ہائی برنشن کی طرح ہوتا ہے بٹ اگر لیکن ہائی برنشن کا عمل واقع ہوتا ہے جانوروں میں دور سمر سمر کے دوران آر درائی پیریٹ جو درائی پیریٹ ہوتا ہے ان کے دوران ہوتا ہے کیمو جو ہوتا ہے کیمو فلیش جو ہوتا ہے یہ وہ عمل ہوتا ہے کیمو فلیش جو ہوتا ہے بلینڈ کر دیتا ہے اپنے ماحول کے حوالے سے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے اس حوالے سے میں نے بقاعدہ کیمو فلیش کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیمو فلیش کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو مختلف قسم کے ہمارے ساتھ ایڈاپٹیشن ہے ہائی برنیشن کیا ہوتا ہے ہائی برنیشن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسٹی ویشن کیا ہوتا ہے کیمو فلیش کیا ہوتا ہے دور منسی کیا ہوتا ہے فیزیکل ایڈاپٹیشن کے حوالی سے میں نے آپ مختلف ویڈیوز کلاس سیون کا جو نیا بک اس پہ بنائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جو کیمو فلیش ہوتا ہے جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے جو درخت جہا پہ وہ شکار جہا پہ وہ چھکتا ہے ان کا رنگ اختیار کرتا ہے یہا پہ یہ اسٹیویشن کا آپ پرکٹیکلی یہا پہ تصاویر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دور مینسی کی اگزامپل ہے ساتھ میں یہ ہمارے ساتھ ہے مائیگریشن جانور کا جو مائیگریشن کر دیتے ٹھیک ہے اور یہ ڈیلی ایڈپٹیشن آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ